اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میر چینل کیا حال چیلنجی آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کے فینسی کپڑوں کی ڈیزائننگ بہت سے آئیڈیاز ملیں گے جی آپ کو آج کی ویڈیو سے کہ کس طرح سے آپ آٹھ سے دس سال کی بچیوں کے لیے خود گھر پہ کپڑے جو ہے نا وہ ڈیزائن کر سکتی ہیں اور بہت پیارے کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے اپنے جو ڈریسز ہیں وہ بھی سیل کے آئے ہیں تو وہ بھی ان کی بھی ڈیزائننگ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان کے دو پارٹ میں بناؤں گی تو دو پارٹ نیکس پارٹ دیکھنے کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ساتھ جی تو آج کی ویڈیو کے لیے یہ سارے ڈریسز میں نے نکال لیں ہیں آج کی ویڈیو میں آپ سب دیکھیں گے جی ان کی ڈیزائننگ اور نیکس پارٹ میں ہم جو ہیں وہ باقی کے سارے بھی کور کریں گے انشاءاللہ کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ دو پارٹ ان کے صرف اور صرف بنا دوں کیا ہے کہ ویسے تو تین چار پارٹ میں جو ہے وہ بن سکتی تھی لیکن ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ یہ میں آپ لوگوں کو ساتھ دو پارٹ میں ہی ان کی ڈیزائننگ جو ہے وہ شیئر کر دوں اور آگے پھر انشاءاللہ جو فال سیزن کے لیے میں نے ڈیزائننگ اور اپنے ڈریسز جو اب بنائے ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور ون بے ون کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اچھا سب سے پہلے یہ فرنٹ پہ ہے تو اسی کی دیکھ لیتے ہیں ڈیزائننگ اچھا جی یہ اس کا اگر فرنٹ دیکھیں تو اس پہ تین طرح کیا فیبرٹ جو ہے وہ یوز ہوا ہے ایک تو یہاں پہ جو یوک لگائی ہوئی ہے یہ ہے ویلوٹ کی اس کے ساتھ اس کے اوپر یہ جتنے بھی پینلز اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ ہے شائن والی نٹ اگر شائن نظر آئی تو یہ دیکھیں یہ شائن والی نٹ ہے بلیک بیس ہے اور اس کے اوپر ہلکی لکی سے شائن آ رہی ہے اور اس کے ساتھ جو نیچے ہے وہ اس کے شمر کا کپڑا لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اچھا اوپر دیکھیں جی فرنٹ پہ جو باڈی ہے یہاں تک لگائی ہوئی ہے جو جہاں تک یہ فٹنگ تک ٹھیک ہے یہ ویلوٹ کا کپڑا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے یہ اچھا یہ بھی شمر والا کپڑا لگا ہوا تھا لیکن یہ دو تین بار آئین ہوا ہے رہا تو اس وجہ سے کیا ہوئے کہ اس کی شائن جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے اور یہ ہے اس کا کٹ اوپر سے اس طرح سا گلہ ہے اور یہ چھوٹا سا اس طرح سے بھی ہے اور اس کے اوپر یہ جی اس طرح کے بٹن لگائے ہمیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا اچھا کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے تو اس کے یہ والے پینلز ڈالے تھے ابھی میں نیچے سے آپ کو کر کے دکھاتی ہوں آپ کا اس طرح اس کا کس طرح سے کٹ ہے پھر جی یہ سارے پینلز جو ہیں یہ ساری کلیاں جوڑنی تھی ٹھیک ہے یہ ساری کلیاں جو ہیں وہ جوڑنی تھی یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا موٹی فیس کے اوپر بنوایا تھا یہ دیکھیں یہ جو بھی ایمبرویڈری کرنے والے ہوتے ہیں بھائی پہلے تو ایمبرویڈری کرتے تھے اور آج کل جو ہے نا وہ جو پیچ لگاتے ہیں ان سے بھی اگر آپ کروانا چاہے تو یہ کروا سکتے ہیں اچھا یہ 3D میں یہ دیکھیں بنا ہوا ہے نیچے اس کے اس طرح سے کڑھائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اگر میں کلوز کر کے دکھا سکوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس طرح سے 3D میں بنا ہوا ہے یہ اور یہ اس طرح یہ بنا کے اس کے ساتھ یہ والا جوائنٹ لگا کے یہ والا جوائنٹ اوپر اور یہ ویلوٹ کے ساتھ نیٹ کو جوائنٹ کر کے اور پھر یہ دیا تھا اس کے بعد یہ اس کے اوپر یہ بنوایا تھا موٹیف اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو لیس جو ہے نا یہ بعد میں اس کے بعد پھر میں نے یہاں سے تھوڑا سا کھول کے اس کو اور اس کے اندر یہ لیس لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی نا جو اسی سے ہی لک جو ہے وہ اس کی نکلتی ہے یہ دیکھیں آپ اچھا یہ لیس جو ہے نا وہ اگر میں آپ کو ایسے کر کے دکھاؤں تو یہ ملکل وہی لیس ہے اس طرح کی لیس پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کی لیس ہے اور یہ اس کے اندر پھر لگائی تھی نیٹ کے اندر نیٹ کے اندر ٹھیک ہے اور یہ اس کی سیمپل سی بازو ہے بازو کے آگے یہ اس طرح سے پیچ کی طرح کا کی طرح سے نا یہ ویلوٹ لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ تو یہ ہے اس کا کٹ ٹھیک ہے یہاں سے بلکل اس طرح سے ترچھا ہو کے آ رہا ہے اور نیچے اس کے جی فلیئر بہت بڑا سا فلیئر ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں اور یہ جو کپڑا یہ نیچے والا جو کپڑا لگا ہوئی ہے یہ بلکل اس طرح سے امریلا کٹنگ میں لگایا ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل امریلا کٹنگ میں ہے اور پھر جی اس کے نیچے تار والی پی کو کروائی ہوئی ہے تو جس سے اس کا فلیئر کچھ اس طرح سے آ رہا ہے دیکھیں آپ ٹھیک ہے بیک سائیڈ بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں اچھا اس کے ساتھ سمپل وہ جس طرح کی یہ والا نیٹ ہے نا شاہین والی نیٹ اسی طرح کا اس کے ساتھ بڑھٹا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی پائپنگ کی ہوئی ہے دوپٹے کی اور اس کے ساتھ جی بلکل یہ گاؤن کی طرح ڈریس ہے بلکل لاؤن تک آ رہا تھا تو اس وجہ سے جی اس کے نیچے جو ہے نا وہ بلیک کلر کی ٹائٹس وغیرہ پیان سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی بیک سائیڈ یہ ویلوٹ کی اور ساتھ میں اس کے یہ دیکھیں جی یہ ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں نیکسٹ ڈریس کی طرف یہ ہے جی نیکسٹ اور یہ دیکھیں گے آپ اچھا زیادہ تب دیکھیں گے آپ مجھے نا جب میں اس کے بنا رہی تھی تب ویسے بھی پینلز اس طرح سے کلیوں کا فیشن تھا اور میں نے کافی سارے ڈریسے جو ہے نا وہ اس کی طرح سے بنائے ہوئے ہیں ایمن لہنگے جو ہے نا ان میں بھی اس طرح سے پینل ڈال کے نا جس کے جسے کلیاں بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے یہ چھوٹی ہوتی ہے تقریباً دو انچ کی اور نیچے سے جو گھرے کی سائٹ پہ ہوتی ہے نا نیچے سے مطلب اس یہ تو یہ ہوتی ہے تقریباً ساتھ انچ کی ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ آپ بلکل رکھا سٹائل میں بنا ہوئے ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں جی آپ یہ پائپنگ ہے اور ساتھ میں اس کے اندر یہ اس طرح سے دیکھیں چھوٹی سی ڈوری نما جو لیس ہوتی ہے وہ آج کل بھی بہت دن ہوئی ہے تو یہ لگائی ہوئی ہے اس کے بعد پھر سے یہ پائپنگ ہے جو اوپر رہ کے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں چھوٹی باری کر کے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ یہ ویلوٹ کے اوپر میں نے اتنا ایک موٹیف بنوایا تھا جو ہاتھ کا کام کرتے ہیں نا اڈے کا کام نقشی دبکی بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ وہ والا کام جو ہے نا وہ اس کے فرنٹ پہ اس طرح سے اتنا مطلب ویلوٹ پہ کروا کے اور پھر اس کا یہ میں نے سکیچ ڈراؤ کیا تھا تو پھر یہ جی اتنی کیاری اس کی میں نے بنوایا تھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اچھا یہ پورا فل لانگ نہیں تھا لیکن یہ مطلب ہے وہ اس طرح سے انارکلی سٹائل میں اندرکھا سٹائل تو پھر جی تھوڑا سا یہ اونچا تھا اور اس کے نیچے بلکل وہ والی بنائی رہی تھی چونٹس والا جو ہوتا ہے نا وہ ٹائٹ کی طرح کا کیا ہو گیا مجھے یاد نہیں آرہا اچھا خیر اور یہ دیکھیں جی اس کے اوپر یہ بوٹل گرین کلر ہے یہ دیکھیں ویلوٹ کا کلر بلکل بوٹل گرین ہے اور اسی کے ساتھ کیونکہ اس میں تھوڑا سا لائٹ اس لیے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بلکل میچ کرتا ہوا نہیں ہوتا کیونکہ ویلوٹ کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتی ہوئی یہ میں نے لیس لگائی ہے اور یہی لیس جو یہاں پہ لگائی ہے وہ اس کے فرن پہ یہاں پہ بازو کے آگے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا نیچے بھی بلکل سارے اس طرح سے فرن پہ اور دامن فرن کے دامن پہ اور بیک کے دامن پہ اس طرح سے یہ پوری لائس آ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ نا یہ والے وال لگائے میں نیچے ٹھیک ہو گیا اور اس کے جی بیک سائیڈ آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ میں یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا دپٹہ بوٹل گرین کلر میں دپٹہ ہے اور دپٹے پہ بھی وہ ہی والی لائس لگائی ہوئی ہے جو شرٹ کی بازوں میں اور فرن پہ لگی ہوئی ہے تو اس کو اس طرح کی پائپنگ کے ساتھ بنایا ہوئی ہے چاروں سائیڈ پہ اس کی ہے ٹھیک ہے آج یہ ہے ہمارا تھر ڈریس اور یہ بھی ایک بیلوٹ میں بنایا ہوگا ہے اور یہ دیکھیں جی آپ لیں گا ہے اس کے ساتھ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پینلز بلکل فراغ کی طرح کی طرح کے پینلز جہاں نا وہ کٹ کیے ہوئے اور پھر اس کو سارا پورا فل جوائنٹ کر کے اور اس طرح سے اس کا یہ دیکھیں جی اس کا ہے بورڈر اور یہ ہے اس کا فرنٹ اچھا تین کلر میں نا مجھے ڈزائننگ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے مطلب کچھ میں بنا رہی ہوتی ہونا تو ایک تھرڈ کلر دور کلر تو کنٹراس کے جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن تھرڈ کلر اگر تیسرا کلر اگر اگر اٹ کرو تو بہت ہی حزت پردرس اور بچیوں کے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے اچھا ایک چیز جو میلے سے مطلب ہوئی تھی بیلوٹ کی تھی یہ اس کی اوپر یہ شرٹ تو کیا کرتی کہ اس کے اوپر فل مطلب ہے کہ بازو اس کی بناتی یا تری بیلوٹر بھی بناتی تو اچھا لیتا لیکن میں نے کہا کیا تھا کہ میں نے بازو بنا دی تھی تو یہ ایک غلطی تھی جبکہ ویلوٹ کے ساتھ پوری بازو ہی بنانی جائیں اچھا یہ یہاں پر فرنٹ پر میں نے کام کروایا تھا وہ ہی کڑائی والے کو دیکھیں اور پھر اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ اس کی پتیاں لگی ہوئی ہیں گھوٹے کی پھول اور پتیاں جیسے جیسے پھر پتیوں کے اوپر پتیاں لگائی ہوئی ہیں اور پھولوں کے اوپر بھی بیا تھا ان کو کہ مجھے اس طرح سے چاہیے تو پھر جی اس طرح سے بنایا تھا تھوڑی سی چڑائی میں شرٹ رکھ کے تھوڑی سی چڑائی میں رکھ کے اور بنوا لیے تھے اسی طرح سے اور اس کے بعد پھر جیسے پھر کر کر اور پھر یہ چیز پائپنگ اس کے اندر دی تھی اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر آپ تو یہ پوری فل نیچے لائننگ لگائی ہوئی ہیں تاکہ یہ جو کٹنگ شٹنگ کی تھی اس کے اندر جو اس کے مطلب دھاگے وغیرہ نہ نکلیں اور یہ چوبے نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے نیوی بلو اور ساتھ میں اس کے شاکنگ پنگ اس کا ہے جی لہنگا اور لہنگے کے ساتھ یہ دیکھیں جی نیچے سب سے ویلوٹ اس کے اوپر پیرٹ گرین پیرٹ گرین یہ لگایا جاماوار اور اس کے اوپر پھر ایک لیاس لگائی ہوئی ہے گولڈن کلر کی یہ لہنگے نیچے کا بورڈر ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کی بازو بازو کہہ رہی ہے بیک یہ ہے اس کی بیک بیک پہ دو ٹسلز لگائے ہیں اس طرح سے ڈوری کے ساتھ اور یہ ہے جی اس کا دو پٹہ اور دو پٹے کے اوپر پورے فل یہ ساری کھوٹے کی پتیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کا کلر دینے کے لیے نا شرٹ کا کلر دینے کے لیے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے ریبن لگایا ہویا ویلوٹ کا اور ساتھ میں اس کے یہ والی ڈوری لگائی ہوئی گولڈن کلر کی اور یہ ہے جی اگلا ڈریس اور یہ دیکھیں بلکل بہت لائٹ بی بی سوف پنگ کلر ہے اس کا بہت پیارا سا کلر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے یہ ایک بڑی شرٹ کے ساتھ سے کپڑا بچا ہوا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو تھے یہ بورڈر تھے ٹھیک ہے یہ فرنٹ اور بیک مطلب یہ بیک اور یہ فرنٹ کے دونوں یہاں پہ جو جتنا بھی یہ کپڑا لگا ہوا ہے یہ جو فینسی کپڑے آتے ہیں بڑوں کے مطلب یہ کسی سسٹر کا جو ہے نا وہ تھا ڈریس تو یہ اس کے ساتھ سے بچے تھے اور یہ اگر آپ دیکھیں گے نا فرنٹ والے پینل تو یہ اس شرٹ کی سائٹ سے جو بچتا ہے کپڑا کندو والی سائٹ سے یہ سائٹ سے جہاں سے فٹنگ ہوتی ہے وہاں سے جو کپڑا نکلتا ہے یہ وہ ہے تو یہ مجھے کلر بہت پیارا لاغ رہا تھا تو اس لئے میں نے یہ بنایا تھا اور یہ شفون جو ہے نا وہ اس والے کلر کے ساتھ جتنا کپڑا تھا میرے پاس باقی کا لے کے اور اس کے ساتھ ڈائے کروایا تھا اور پھر جی اس کے ساتھ یہ والی بیلوٹ جو ہے نا وہ اس طرح یہ ان مطلب اس کی امپرویٹی کے ساتھ میں نے میچ کر کے اس کے ساتھ لگائی تھی تو کمبینیشن جو ہے نا وہ بہت مطلب ایسے بھی اچھا لگتا ہے تو بچیوں کو تو بہت ہی پینا ہو اچھا لگتا ہے اچھا یہ ہے اس کا فرنٹ چار بول لگائے میں بلکو گاؤن سٹائل میں بنا ہوا ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے فرنٹ کے اوپر یہ یہ دیکھیں فرنٹ کے اوپر اس طرح سے والوٹ آ رہی ہے اور نیچے جو دامن پر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ پھر ایک چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ پائپنگ کہتے تھے تو یہ پائپنگ اوپر رکھ کے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سار یہ ڈائیمٹیز جو ہیں وہ میں نے خود اس کے اوپر لگائیں تھیں اور اس کے بعد دیئے ہے اس کا نیچے اچھا یہ گاؤن اس طرح سے ہے نیچے بلکل اس کا انر جو ہے وہ الگ ہے اور یہ دیکھیں انر پر بھی میں نے پینل سٹال کے اس کو بڑا سا فلیئر اس کا بنایا ہوا تھا اور ساتھ میں اس کے جی یہ دیکھیں یہ ہے یہ جو انر ہے نا اس کی نیچے والی سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ ستاروں والا نیچے کپڑا لگایا ہوا اور اس کے اوپر یہ والی پٹی لگا کے تو اس کو اس طرح سے جی ڈیزائن کیا ہوا ہے اچھا سب سے مزے کی جو ہے نا وہ اس ریس کی بیک سائیڈ ہے وہ دیکھیں گے آپ اگر تو یہ ہے اس کی بیک اور یہ دیکھیں جی یہ وہی بارڈر کا کپڑا اتنا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بارڈر اس طرح سے یہ یہاں تک یہ دیکھیں جوائنٹ لگایا ہوا ہے یہ سارے اس کے بیک سائیڈ پہ پینل اچھا فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی اسی طرح سے پینل ڈالے میں کلیاں جس کو کہتے ہیں اوپر سے چھوٹی اور نیچے سے جڑائی میں ہوتی ہیں اچھا یہ یہاں پہ لگوا آکے اور اس کے اوپر پھر جی یہ دیکھیں یہ ساری میں نے ایمبرویڈری کروائی تھی یہ ساری اتنا جو ہے موٹیف یہ ایمبرویڈری کروائی ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں بیک یہ اس طرح سے آ رہی ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں گے اگر آپ تو یہ سارا کام جو ہے وہ میرا ہاتھ کا کام ہے پھر میں نے اس کے اوپر یہ سارا کام یہ جو ہیں اس طرح کے ناغ یہ میں نے لگائے ہوئے گلو سے اور باقی سارے سوئی دھاکے سے اس طرح سے اس کے اوپر لگائے ہوئے اور اس کی اکھڑائی کی نیٹنس دیکھیں آپ ایمبرویڈری کی پہلے تو وہ بہت اچھا کام کرتے تھے اب جب سے یہ جو پیچ لگانے کا کام آ گیا تو وہ بہت rough and tough کام ہو گیا ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور اب جو رہے گئے ڈریسز ان کو میں چاہوں گی کہ جلدی جلدی میں آپ کو دکھا دوں اچھا یہ میں نے ایک ڈریس جو ہے وہ کوپی کیا تھا باقی سارے میری اپنی رضا ہی نہیں گیا اور یہ کچھ کوپی کیا تھا اور کچھ اپنے پاس جو ہے وہ بنایا تھا تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو اس طرح کی ویلوٹ نہیں ہوتی وہ پلچھی والی یہ یلو کلر کا ہے اس کے اوپر پورا فل یہ چیز بنائی ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ کام کروایا تھا ویلوٹ کے اوپر باٹل گرین کلر ہے اور پیور کے اوپر بنایا تھا یہ دیکھیں فرنٹ اور اس طرح سے یہ جی یہ اس کے پینلز کی طرح لیکن پینل نہیں ہے یہ سٹریٹ شرٹ ہے اور پینلز کی طرح کے اوپر اس کے یہ دیکھیں جی سیکونس سے ایک لائن جو ہے وہ دونوں سائٹوں پر یہ اس طرح سے دی ہوئی ہے فرنٹ جو ہے وہ اس اس طرح سے ہے اچھا ہے اس کا ایڈیا میں اگر آپ لوگوں کو دون تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ویلوٹ لگا کے اور یہاں پہ آپ لیس لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی لیس اس طرح سے لگا کے اور آپ اس کو اس طرح کی نلک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہے جی جمعوار کا ٹراؤزر اور بلکل سیم اس کے ساتھ میچ کرتا ہوا ہے ابھی لائٹ کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا چینج آرہ بلکل بلکل پلین ہے اور اس کے اوپر پورا ڈائمیڈیس کا سٹا دیا ہوئا ہے اچھا یہ ڈریس جو ہے نا یہ بھی بوڈل گرین کلر پہ ہے ساتھ میں اس کے لہنگا ہے اور لہنگا جو ہے نا وہ اس کو بلکل وہ امریلا سٹائل میں بنایا ہوئا ہے کٹنگ کر کے اور نیچے جی اس کے یہ پیس کا دائیا میں ڈبل ایک چاموار کا اور ایک سیمپل یہ دیکھیں اچھا یہ ہو گیا اور وہی کہ یہ ذاری بات ہے تھوڑے سے مطلب پرانے ہیں ماشاءاللہ میرے بیٹی بڑی ہوگی ہے تو یہ میں آپ کو جو آئیڈیا دے رہی ہوں تب تو ہاف بازو بہت تھی مطلب شوق سے اور فیشن میں تھی تب پیان لیتے تھے اب اگر آپ چاہیں تو ثری کارٹر یا پھر فل بازو کے ساتھ بنائیں اچھا اس کے اوپر یہ دیکھیں جی یہاں پر دونوں سائیڈوں پر سکویئر میں اس کا گلہ ہے اور دونوں سائیڈوں پر جو ہے وہ ایک جامبہ وار کا پیس لگا کے یہ وہاں اچھا یہ کیا تھا جن سے میں کام کرواتی تھی انہی سے یہ ایک پٹی ملی تھی یلو کلر کے ڈریس کے اوپر بنی ہوئی تھی یعنی کہ بازو ان سے گم ہوگی تھی لیکن جب ملی تھی تو انہوں نے مجھے دے دی تھی کیونکہ ان دنوں میں میں ان سے کام کرواری تھی تو یہ انہوں نے مجھے دے دی تھی اور پھر کیا ہوا کہ یہ ایک بازو کا پیچ تھا اگر آپ اس طرح کی ڈیزائن ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اتنی چوڑی لیس بھی مل جاتی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ بازو کا پیس تھا جو ہم نے یہاں پہ لگا کے اور اس طرح سے میں نے اس کو ڈیزائن کر دیا تھا یہ بھی ایک بارٹوینگ کلر ہے اور ساتھ میں اس کے ریڈ کلر ہے ابھی یہاں پہ تھوڑا سا چینج کلر آ رہا ہے لیکن یہ ریڈ کلر کے ساتھ اور یلو کلر کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا ہے اچھا بیک سائیڈ اس کی بلکل پیل ہے اور یہ ہے اس کی آورال لک اچھا یہ ہے نیوی بلو کلر پہ ابھی تھوڑا سا کیمرہ میں تھوڑا سا چینج کلر مطلب روائل بلو کی طرح آ رہا ہے لیکن یہ نیوی بلو کلر ہے تو اچھا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ گھوٹے کا اس طرح سے کام کروایا ہے اور ویسے چاہیں تو آپ آج کل تو اس طرح سے موٹف جو ہیں وہ مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو جو شیئر کروں گی اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی مرضی کے لئے آپ سے جس طرح سے آپ ریزائننگ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں چل رہے ہیں اس طرح کے لحاظ سے آپ کو پیچ اور جی موٹف لیس بغیرہ جو ہے وہ کہاں سے مل سکتی ہے تو میں نے کافی ساری مگوائی ہیں اور میرا ایکسپیرنس بہت اچھا رہا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہ بھی یہ دیکھیں اس طرح سے شارٹ فراؤک ہے یہ ہے اس کی لک اور وہی تیسرا کلر جو ہے وہ مجھے آٹ کر کے بہت اچھا لگتا ہے اچھا اس بلو رائل بلو کے ساتھ میں نے سپیرین کا کلر کنٹراس کیا ہوئے اور ساتھ میں تھی شاکنگ پنگ کلر یہ دیکھیں ایسے وہی ہے کہ ابھی یہ والا کلر جو ہے شوک شوک سا لگ رہا ہے لیکن یہ کلر دل ہے تو اس وجہ سے یہ بہت مطلب ہے کہ بیسے ریل میں دیکھنے میں یہ کھلا ہوا کنٹراس اس کے ساتھ آ رہا ہے اچھا اس کے نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے پیچ لگایا ہوئے یہ چوڑا پیچ ہے پٹی نہیں ہے یہ نیچے چوڑا پیچ ہے اس کے اوپر پھر یہ پیچ ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہے اس کی لیس یہ لگائی ہوئی ہے بورڈر پہ اور یہ ہے فرنٹ پہ اور اسی طرح سے سیم جو ہے میں نے یہ چیز کی ہوئی ہے کہ آگے پٹی یہ ان دونوں پٹیوں کے درمیان میں یہ جاماوار ہوتا ہے جسے ہم پائپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ وہ ہے اور اوپر ایک سی گرین کلر کی پٹی جاماوار کی لگائی ہے اور یہ فرنٹ پہ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ شاکنگ پنگ کلر کا جی ہے توپٹا اور ٹراؤزر جو ہے وہ ہے بلو کلر کا ٹراؤزر ہے اور یہ ہے اس کا توپٹا اور سی گرین کلر کی اس کا پائپنگ کی ہوئی ہے تو بیک جو ہے وہ اس کی بلکل پرین ہے اب چلتے ہیں نیکس ڈراؤزر کی طرف آجہ جی یہ ہے وائٹ کلر کا ایک لینگا اور اس کو میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ نیچے کا جو کپڑا ہے یہ ایمپورٹر ہے مطلب باہر سے میری فرنٹ کو ملا تھا تو انہوں نے پھر یہ تھوڑا سا کپڑا جو بچ گیا تھا وہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ میں نے بنایا تھا اور اتنا کوئی یہ مجھے پسند تھا کہ یہ میری بیٹی نے پینا بھی نہیں ہے مطلب کوئی چانس نہیں اس کو جن دنوں میں میں نے یہ بنایا تھا اس کے بعد کوئی شادی بادی نہیں آئی تھی اور پھر یہ جو ہے نا وہ لٹکا ہی رہ گیا اور ابھی میرے خیال میں پورا آ سکتا ہے تو یہ جی دیکھیں اس کے نیچے بورڈر پر میں نے اس طرح سے یہ بیلوٹ لگائی ہوئے بلک کلر کی اور اس کے اوپر یہ والا اتنی چوڑی لیس لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کپڑا یہ اوپر اس کے کوئی نہیں لگاوا یہ اس کے بلکل مطلب نیٹ کے اندر یہ والا یہ اس طرح سے اور کپڑا بہت خوبصورا تھا نیٹ پر بناوا ہے اچھا اس کے بعد جی یہ میں نے بہت پیاری سی شموس ہے یہ میں نے جی لگائی ہوئی ہے اس کی جو اوپر بنائی ہوئی ہے شرٹ اور یہ اس کی شرٹ کے اوپر مطلب فرنٹ پر اس طرح سے لیس لگا کے اس کو رزائن کیا ہے یہ بھی لیس ہے بلیک کلر کی اوپر بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ الگ سے کیری والی لیس ہے ٹک ہے گلاет اس کا گول ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے xxx'sack والی لیس لگائی ہوئی ہے اور یہ بازو جو ہے نا وہazedی کی لہنگے کی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوئی ہے بجا رہا ہوں پتہ نہیں کہاں اور اس ساتھ میں اس کو جی گولڈن کلر کی پائپنگ ہوئی ہے اور بیک جو ہے نا وہ اس کی بلکل پین ہے اور یہ ہے جی اس کی لک ٹھیک ہے اور ویڈیو آج کی بہت لمبی ہو گئی ہے یہ تھی جی آج کی ویڈیو آج کی ڈریس ریزائننگ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیلمی میں ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سے ڈریس کا کلر اور کون سے ڈریس کی ڈیزائننگ اچھی لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی